اسلام علیکم گوڈ مورننگ میں آپ کو میں ماسٹر کرکٹ کو چینل میں خوش حامدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آج کا یہ دن آپ کی لائف کا ایک خوبصورت ترین دن ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کے کے لیے آسانیاں ہوں ایک اور خوبصورتی ٹیسٹ میچ کا زبہ دس دن ڈے ٹو فورس ٹیسٹ میچ انڈیا ورسز انگلینڈ امپورٹنٹ ٹیسٹ میچ اور انڈیا نے اس وقت میچ کے دوسرے دنی کمانڈنگ پوزیشن میں آگیا ہے انڈیا آن ٹاپ ہے اور یہ تھانکس ٹو رشب پانی اور سرند واشنگٹن سرندر نے دونوں نے بڑی زبدست جو پارٹنرشپ کھیلی ہے اور جو سنچری سکور کی ہے رشب پاند نے اور اس پی کی وجہ سے انڈیا اس وقت ایک بڑی اچھی پوزیشن میں ہے اور ایٹی نائن رنز کی لیڈ ہو چکی ہے ابھی ساتھ کھلا رہی آؤٹ ہیں اور سندر پرشنگٹن جو ہے وہ کھیل رہا ہے سکسٹی رنز کے اوپر اور حالا اگر دیکھیں جی تو بڑا اچھا ایک سٹیج پہ ایسا لگ رہا تھا کہ انگلینڈ نے شاید کامبیک کیا ہے پہلیننگ میں انگلینڈ نے آپ کو پتا ہے کہ دو سو پانچ رنز بنائے تھے اور بین سٹوکس بڑی اچھا کھیلا اس ٹیسٹ میچ میں بھی اگر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو روٹ نے مس کیا ہے مطلب اس ٹرک کو مس کیا ہے یا ٹیم سلیکشن میں کہیں نہ کہیں پہ اس کی جو ہے نہ وہ کوئی ہے کہ شاید جوفرا آرچر کو کھلانا چاہیے تھا حالانکہ بین سٹوک جو کتنے لمبے عرصے سے بالنگ نہیں کر رہا تھا لیکن اس ٹیسٹ میچ کے اندر اس نے اچھی بالنگ کی جتنا میں نے میری دیکھا ہے اس میں بڑا اچھی تیز بالنگ بھی تھی اچھی لائنل لینچ بھی تھی اور بڑی اچھی اگریسیو جو ہے نا باڈی لینگویج کے ساتھ بین سٹوک بالنگ کا بین سٹوک آپ کو پتہ ایک دنیا کا اچھا ٹاپ کو آر آنڈر ہے اور جب بھی اس کو کوئی رسپانسیبیلیٹی ملتی ہے جب بھی اس کو کوئی ملتی ہے ذمہ داری تو اس کو وہ بڑی اچھی طرح نباتا ہے لیکن کل کا جی دن ہے جی کسی ایک سٹیج پہ لگ رہا تھا تین کھلاری آؤٹ ہو گئے تھے اور مطلب مجھے تو لگ رہا تھا کہ کئی دو سو رنز جو ہے وہ مشکل نہ ہو جائیں لیکن روحش شرمہ کل جسنا کھیل رہا تھا he deserve to be score fifty forty nine رنز پہ آؤٹ ہوا ہے لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے to be honest کہ اس وقت دنیا میں اگر مجھے کوئی نمبر لگے جی کہ آپ سٹیننگز بتائیں تو میرا خیال ہے کہ روحش شرمہ جو اس وقت نمبر ون دنیا کا جانے ٹاپ کا وہ بیٹسمنٹ جا رہا ہے مطلب رینکنگ تو جو بھی آئی سی سی نے نکال لی ہے لیکن ان ٹرامز کے جیسی میں اننگز دیکھ رہا ہوں جسنا روحش شرمہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور جتنی difficult pitches کے اوپر کھیل رہا ہے حالانکہ کین ویلینسون نے پاکستان کے خلاف نیوزلینڈ میں سنسری سکور کی ہے اور نمبر ون ہے یا کولی ہے یا لیکن اس وقت کرنٹ جو میں دیکھ رہا ہوں جو فارم ہے اور جس طرح کی conditions ہیں اس کے اندر روحش شرمہ جسنا بیٹنگ کر رہا ہے he is the number one اور اگر یہاں پہ selection کی میں بات کروں انڈین پوائنٹ او ویو سے تو انڈیا نے بڑی اچھی رائٹ کافی سارے لوگ تھے شاید اس میں میں بھی شامل تھا کہ کلدیب کو کھلایا جائے لیکن کپتان نے روحش شرمہ اس نے ویرات کوہلی نے زیادہ جو ہے نا confidence تھا واشنگٹن سندر کے اوپر اور واشنگٹن سندر نے جب سے وہ ٹیسٹ ریکٹ میں آخری ٹیسٹ میں جو وہ کھیلا اور اسٹریلیا میں اس کے بعد سے اب تک وہ جس جب بھی appeared ہوا ہے score runs اور out بھی اچھی کی ہیں بالنگ بھی اس نے جو فرس رنگ جو انگلینڈ کے خلاف کی آلدو کے زیادہ لمبی اس نے بالنگ نہیں کی ہے زیادہ اکشر پٹیل پہ اور ایشون پہ ہی ٹیم کی جو ہے نا کپتان وہ ریلائے کرتا ہے لیکن سندر کو جب بھی بالنگ ملی ہے بول ویل اس نے جس لائنر لینس سے بالنگ کی ہے اور جس اگریشن کے ساتھ کہلیں بالنگ کی ہے وہ بھی ایک بڑا اچھی جو ہے نا ایک سائن ہے اور اس نے بھی اپنی جگہ یا اب جب بھی جدیجہ آئے گا یا پھر اس میں سے کون کھے لے گا کون نہیں کھے لے گا یہ ایک الیادہ question ہے لیکن at the moment جو available sources ہے اس میں سے پیس جو تھا وہ سرندر جو ہے نا واشنگٹن سندری تھا and he proved اور ابھی وہ still is batting on sixty not out اور i wish کہ آج وہ بڑا score کرے اور century score کرے جس طرح کہ ash one نے بڑے ایسے crucial stage کے اوپر اگر وہ سو کرے گا ابھی اس کے چالیس runs جاتے ہیں ظاہر اس کے ساتھ جو ستر اسی runs کی partnership ہوگی جو کہ انڈیا کے لیے کافی اگر ڈیٹھ سو runs کی انڈیا lead لے جاتا ہے اور دوبارہ انگلینڈ کو batting کرنی پڑے گی تو انگلینڈ کے لیے بہت مشکلات ہوں گی جو ہے وہ third inning میں survive کرنا against the good balling جس طرح کی اکشر پٹیل balling کر رہا ہے جس طرح ہم لوگ سارے کہہ رہے تھے جس kit کرتا ہے pink ball shiny ہے لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں کہ baller کی quality ہے اور اکشر پٹیل کو آپ نے دیکھا ہے اور کہ جس طرح کی اس نے اس innings میں بھی جو انگلینڈ کی پہلی انگلز ہے اس میں balling کی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی اپنی best time of his life is enjoying that اور بن سٹوگ نے جس طرح batting کی ہے اور جو ہے روڈ پھر ایک دفعہ failure ہو گیا اور وہ زیادہ لمبا بڑا score نہیں کر سکا اور کوہلی رہانے پجارہ پجارہ کے اوپر دیکھیں میں زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا میں زیادہ criticism نہیں کرتا ہوں identify چیزوں کو ضرور کوشش کرتا ہوں کرنے کی لیکن جس طرح کی پجارہ نے بیٹنگ کی ہے اور جس طرح اس کا out ہوا اور رائے نہیں ہے اور ٹھیک ہے مطلب پہلے پاسٹ میں بہت زیادہ بڑی بڑی performances کی ہیں بڑا سرف کیا ہے لیکن شاید کہیں ایسا time تو اب آ گیا کہ یہ ان کی جگہ کسی اور نئے place کو لینی چاہیے آہ انڈیا کے پاس بہت زیادہ resources ہیں بہت زیادہ bench strength جو ہے وہ اچھی ہے بہت زیادہ players جو ہیں اس وقت ہیں جو کہ ایسے کہ جو جگہ لے سکتے ہیں اور سارے formats میں وہ کھیلتے ہیں اور لیکن ایک چیز یہاں پہ جو میں ضرور وہ کروں اورشب پانت کے حوالے سے کیونکہ اس کا day by day جو ہے جس طرح وہ transform ہو رہا ہے جس طرح وہ مطلب کون کس کس پیچ کے اوپر آپ اس کو کھلا دیں کسی situation کے اندر اس کی batting آ جائے وہ نظر آتا ہے کہ cricket جو ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے وہ جس طرح ہی plays چھکے بھی مارا ہے چوکے بھی مارا ہے وہاں اس وقت جب رشب پانت بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے نہ کوئی ball spin ہوتا ہے نہ کوئی ball swing ہوتا ہے کتنے runs پہ کتنے کھلاڑی آؤٹ ہیں رشب پانت کو جو ہے وہ بالکل کوئی pressure نہیں لے کے آتا ہے fearless cricket کھیلتا ہے اور actually یہی strategy ہے یہی planning جو ہے وہ successful ہوتی ہے یہ کوئی چیزیں انسان کے اندر inbuilt ہوتی ہیں جو ہم نے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو پدائشی ہوتی ہیں کہ وہ جو courage ہے یا جو ایسی چیز ہے وہ شروع سے جو اس کا ایک brought up ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے جس وہ پھر اس طرح ہی وہ اپنے آپ کو وہ develop کرتا جاتا ہے in his carrier اور رشب پانت بالکل جو ہے وہ شروع میں مجھے یاد آج سے تھی جب اسٹریلیا ٹیم جاری تھی پہلا ٹیسٹ میچ کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا لیکن اس پورے period میں دیکھیں کہ اس نے کس طرح اپنے آپ کو reform کی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ تینوں format کے لیے تیار ہے اور تینوں format میں وہ کھیلے گا the way is playing یا اس کوئی انڈیا کی اگر کوئی policy اور نہ ہو i don't know لیکن تینوں format میں اگر یہ تو میں نے خیال اسٹریلیا کے جب پہلا ٹیسٹ میچ میں اس نے score کیا تھا اور at that time تو میں نے یہی کہا تھا اور i'm lucky کہ میں نے جو بات اس وقت کی تھی وہ approve ہوتی بھی جاری ہے کہ اصل میں جو صرف کیا تھا کہ رشب پانت کے اوپر ایک pressure تھا pressure کیا تھا کہ سہا کھیلے گا جی کہ راہل کیپنگ کرے گا ٹی ٹونٹی میں وہ کرے گا ایک وہ جو pressure تھا وہ اس نے اس پہ سے میرا خیال ہے release ہو گیا ہے he is now more confident اور آگے دیکھیا گا کہ آنے والے جو ٹیسٹ میچ اس میں بھی وہ لمبی لمبی بڑی بڑی جو ہے نا وہ innings کھیلے گا اور he is a no doubtly کہ star ہے اب ایک question مجھے کل کوئی پوچھ رہا تھا جی کیا یہ دھونی کی replacement ہے بالکل جی دھونی کی replacement تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں آنے والے وقت میں یہ دھونی سے بھی زیادہ بڑا class player ہو you never know تو اس لیے comparison نہیں ہے yes انڈیا کو اس وقت ایک quality کا ایک courageous ایک delayer wicket keeper batsman جو ہے وہ مل گیا اور آپ دیکھئے گا جسنا جسنا اس کی batting کی performance بہتر ہوگی اور اس کی keeping میں بھی بہتری آتی جائے گی جیسے پہلے سارے کہتے تھے میں بھی اس میں تھا کہ یہ keeper شاید ساہہ زیادہ اچھا ہے لیکن اس کی جو اب دیکھئے گا اب جو پریشر ایک تھا وہ ختم ہوگے اب وہ اور جو ہے نا keeping میں بھی وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا تو آج کا دن دیکھیں جی اب بھی کتنا اور زیادہ لیڈ انڈیا جو extend کرتی ہے اور اس کے بعد پھر آہ بالنگ میں آج ظاہر ہے کہ انڈیا کی بالنگ تو آنی ہے تو کہ یہ آج ہی ٹیسٹ میں ختم تو نہیں ہونا ہے تھرڈ ڈے میرا خیال ہے ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اگر انڈیا انگلینڈ جو آنا دو سیشن survive i doubt اگر انڈیا جو پہلا سیشن کھیل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سار ستر اسی رنز وہ اور کرے گا ڈیٹس ہو کے قریب سکور جا چکا ہوگا اور شام تک اگر ٹیسٹ میچ ختم نہ ہوا تو انگلینڈ کے چاہ پانچ سے چھے کھلاری سات کھلاری اس کے بھی آوٹ ہو چکے ہوں گے تو دیکھتے ہیں جی آج جو انڈیا میچ فنش کرتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اور پچ کی جس دیکھیں میں نے بات نہیں کی اور پچ جو ہے بہت اچھا کھیل رہا ہے یہی جو پچ ایکچولی ریکوائر تھا بہت زیادہ جو کریڈیسزم تھا بال سپن بھی ہو رہا ہے فاسٹ بولرز بھی انہوں بھی اچھی بالنگ کی ہے تین پانچ انگلینڈ کی طرف سے فاسٹ بولروں نے آؤٹ کی ہیں جوٹ میں اس کے پچھ میں بھی تھوڑی سی جان ہے ویراد کولی کو جس طرح آؤٹ کیا اور بن سٹوکس نے اور جس طرح کا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی جو ہے ایک کوالٹی ٹیسٹ پیش تھی اور رنز بھی ہو رہے ہیں سینچری سکور ہوئی ہے اور اس پچھلے اننگز میں بھی انگلینڈ کی اننگز میں بھی پچاس رنز کی ہیں تو جس پیش کے اوپر کوئی بھی بیٹسمن سو رنز بناتا ہے اور سکسٹی رنز کے اوپر کھڑا اب اس وقت ہے سندر واشنگٹن سندر ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں گوڈ ٹیسٹ پیچ ہے اور اس ٹیسٹ میچ میں اب انڈیا انگلینڈ نے جو ہے وہ ہارنا ہے تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے پچھ پہ تو خیال وہ بات نہیں کریں گے ان کو اپنی کرکٹ اور کوالٹی اور جو ہے نا اس کو تھوڑا سا وہ زیادہ کرنا ہے اس کے اپنی جو بیٹنگ ہے اس کو اور بہتر سے بہتر انہوں نے اب بنانا ہے بہت شکریہ جی تینکی ویری مچ اور انجوئے آج کا ٹیسٹ میچ آپ کریں اور لیٹس سی کہ آج جو ہے وہ کمنٹس کیونکہ میں نہیں آپ کے نام شاملے رہا اب وہ آج جو میسیجز آئیں گے پھر کل آپ سے یا شام میں کوشش کروں گا آپ سے ضرور انٹریکشن کروں اور آپ سے بات کروں بہت شکریہ بائی ماسٹر کرکٹ کو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یہاں رکھیں اللہ حافظ